السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین جناب سگت سرپراز حمد شاہ صاحب کی کتاب فقیر رنگ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوال و جواب کا سلسلہ اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ سوالات جو شاہ صاحب سے مختلف لوگوں نے پوچھے اور شاہ صاحب نے ان کے جوابات دیئے ایسے سوالات جو آپ کی دلچسپی کو بڑھا سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسے ہی سوالات کو ہم منتخب کریں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ وظائف کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ تاقید کی جاتی ہے کہ جی وظیفے کے بعد آپ نے وظیفہ جب مکمل کر لینا ہے تو اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی بلکہ آپ نے بغیر کسی سے بات کیے سو جانا ہے آپ نے کبھی سوچو اس کی بچہ کیا ہو سکتی ہے سونا کیوں ضروری ہے بھائی تو کیا بات کیوں نہیں کرنی تو جناب یہی سوال پوچھا گیا کہ چند وظائف کے بعد سونا لازمی کیوں ہوتا ہے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے مرشد کامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز حمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چند ایک وظائف ایسے ہیں جن کے بعد سونا ضروری ہوتا ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وظیفہ ہے یا سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے سوت وقت عشقی نماز کے بعد ایک خاص تعداد میں اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے بعد لازم ہے کہ بغیر بات کیے سو جائیں اس صورت میں پڑھائی کے جو اثرات جسم ذہن اور روح پر مرتب ہوتے ہیں وہ سونے کی وجہ سے سٹور ہو جاتے ہیں اگر وظیفہ کے بعد آپ سو جائیں تو یوں کہہ لیجئے کہ وہ اثرات جسم روح اور ذہن پر سبت ہو جاتے ہیں بھلے پندرہ منٹ ہی سو لیں اور اس کے بعد اٹھ کر بات چیت کر لیں کیونکہ اگر وظیفہ پڑھنے کے فوراں بعد بات کریں گے تو اس کا اثر کچھ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی اوبجیکٹ پر اگر سٹیٹک چارج آ جائے اور اسے آپ زمین پر ٹچ کر دیں تو وہ سٹیٹک چارج زائل ہو جائے گا اس طرح وظیفہ کے فوراں بعد جب ہم دنیاوی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو وہ ان اثرات کے لیے ارتھنگ کا کام کرے گی اور وظیفہ کے اثرات زائع ہو جائیں گے اس لیے ان اثرات کو محفوظ رکھنے کے لیے نیپ لے لیا جاتا ہے بھلے وہ کیٹ نیپ ہی کیوں نہ ہو تو میرے اچھے ناظرین ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں کہ کتاب ہے جی فکیر برنگ اور پیج 103 سے ہم نے یہ question اور answer آپ کے ساتھ شیئر کیا اور جناب اب آپ بھی clear ہو گئے ہوں گے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے کے بعد سونے کی تاقید کیوں کی جاتی ہے تاکہ اس کے جو اثرات ہیں جو پڑھائی کے نتیجے میں اثرات ہمارے جسم ہماری روح پر مرتب ہونے چاہیے وہ store ہو جائیں اور ہمیں اس وظیفے کا صحیح معنیوں میں فائدہ پہنچ سکے اور شاہد صاحب نے بڑی پیاری example دی ہے کہ جیسے اگر کسی object پر static charge آ جائے اور اگر ہم اسے زمین پر touch کر دیں تو وہ static charge ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے نا تو وظیفے کے بعد اگر ہم بولیں گے تو وہ store نہیں ہو پائیں گے اس کے اثرات تو بہت بہتر ہے کہ جس طریقے سے تاقید کی جائے اسی طرح سے ہم عمل کریں اس کو follow کر لیں اور شاہد صاحب نے پھر آسانی بھی ہمیں بتا دینا کہ ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ رات کو سوتے ہیں تو صبح ہی اٹھیں 10-15 منٹ کا آپ catnap ہی صحیح لے لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ جی چاہے تو بات کر لیجئے ورنہ سوتے رہیے آسانی ہی آسانی ہے تو جناب بس آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کے خدمت پر حاضر ہوں گے رکسانہ بشیر کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی